اگلا مرسول مہر صاحب آپ کے سن پیدائش کیا ہے؟ میرا سن پیدائش مئی سن 1894 ہے تو آپ کی صحابت کا آغاز کب سے ہوا؟ میری صحیفہ نگاری کا آغاز نومبر سن 1921 میں روزنامہ ازمیدار کی ایڈیٹر کی حیثیت سے ہوا شاید یہ بات اکثر اصحاب کے لیے بہت تاجب افضاد بلکہ ناقابل یقین ہو خود میں بھی گزرے ہوئے حالات پر نظر ڈالتا ہوں تو تاجب ہوتا ہے لیکن ہے یہ حقیقت میرا مقصد قطن کے لئے ہی کہ خدا نخواستہ اپنی صلاحیتوں کو منتلک ہوئی غیر معمولی تصور پیدا کرنے کی کوشش کروں آچا بک اللہ میری طبیعت کو نمود المائش سے کوئی مناصفت نہیں اور بحمد اللہ ایسے ہر جوہر سے اگر اسے جوہر کہنا زیبا ہو میں فطر تنتہید آمن ہوں عرفی قصیدے میں اپنا ذکر کرتا ہوا کہتا ہے زدود مانے اسیلم ہمی گواہم بس کہ شرمی سخنم خیز چہرہ بین اونداد یعنی میں اونچے درجے کے ایک شریف گرانے کا فرد ہوں اس کی شہادت کے لئے یہی کافی ہے کہ جب ادھر یہ کلمہ میری زبان سے نکلا اور ادھر شرم کے بارے میری پیشانی پتینے سے تر ہو گئی میری حالت یہ ہے کہ اگر کسی کی زبان سے ایسی بات سن لوں جس میں جس سے میری ستائش کا کوئی پہلو لکلتا ہو تو آنکھیں زمین میں کر جاتی ہیں اور گونہ گون کوتہیوں کے کانٹے دور گونہ گون کوتہیوں کے کانٹوں کی طرح سر اٹھا کر میرے دل کو تختہیں مشک بنا لیتی ہیں خلش کا تختہیں مشک بنا لیتی ہیں میں نمی جماعت میں پڑتا تھا جب طبیعت شیر گوئی کی طرف مائل ہوئی اور ایف کے تک یہ حالت رہی کہ کوئی رسالہ یا اخبار دیکھتا تو مضامین نہ پڑتا صرف شیروں پر ایک نظر ڈال لیتا اور نصر سے کوئی دل بستگی مجھے نہ تھی رفتہ رفتہ اس حالت میں تغیر پیدا ہوا اور بیئے پاس کر لینے کے بعد مشک کی غرض سے بعض انگریزی کتابوں کے مختلف حصوں کا ترجمہ بھی کیا اور ایک انگریزی کتاب کو بنیادی ماخذ بنا کر روسی مجاہدین انقلاب کے آنات بھی لکھے مگر کسی اخبار یا رسالے کے لیے کبھی کوئی مضمون نہ لکھا صرف زمیدار کا ایڈیٹوریل میری نصر لگاری کا پہلا تجربہ تھا اور اسی سے میری اخبار نے بھی سکی پتا ہوئی البتہ یہ عمر تھوڑی سی تشریح کا بہتاج ہے کہ میں نے اخبار میں بھی سکیوں اختیار کی کون سا ستھرچشمہ اس شوق سے سرشاری کا محرک ہوا میرا وطن زلاج علندر کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو شہر سے پانچ چھ میل کے فاصلے پر ہوگا ایف اے کے امتحان دے چکا اور تین چار مہینے کے لیے شہری زندگی سے کنارہ کچھکو کر گاؤں جانے لگا تو مختلف دوستوں سے پوچھا کہ گاؤں میں فرصت کے عوقات کیوں کر گزارے جائیں متعالے کے لیے کتابیوں کو پیش نظر تھی ہیں دوستوں نے دو اخباروں کی خریداری کا مشورہ دیا ایک روز نامائے زمیدار اور دوسرا ہفتہ وار الحلال زمیدار سے میں بخوبی واقع تھا الحلال کے اجراء پر قریبا ایک سال گزر چکا تھا لیکن میں نے اس کا کوئی بھی پرچہ نہیں دیکھا تھا نگے علم تھا کہ وہ ٹائپ میں چھپتا ہے میں دونوں اخباروں کا خریدار بن گیا زمیدار شوق سے پڑتا الحلال ٹائپ میں تھا مجھے پسند نہ آیا اور سمجھ لیا کہ پیسے ضائع ہو گئے ہفتے کے ہفتے پرچہ آتا اسے کھولتا اور پڑے بغیر پہلے پرچوں پر رکھتا جاتا ایک پرچے میں حضب اللہ کے اغراض و مقاصد پر مفصل مضمون چھپا تھا میں بھی بعض دوسرے احباب کے ساتھ حضب اللہ کے فارم پر دست کر کے اس جمعیت کا ممبر بن چکا تھا یہ جمعیت مولانا بلقلام مرہوم ایڈیٹر الحلال نے اسلام و مسلمین کی خدمت کے لیے قائم کی تھی سوچا کہ یہ مضمون تو تکلیف اٹھا کر نہیں پڑھ لینا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے حضب اللہ کی ممبری کے دغازے کیا کیا ہیں یقین فرمائیں کہ مضمون پڑھتے ہی آنکھیں کھل گئیں اور پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہہلال الحلال کا درجہ کتنا بلند ہے جس کے سامنے تمام اخبار رسالے وغیرہ ہلکے ہلکے سے معلوم ہونے لگے پھر شروع سے آخر تک ایک ایک پرچہ ہر فن ہر فن پڑھا گرد و پیش کے دیہات سے جو تعلیم جاتا دوست یا عزیز بلنے کے لئے آتے انہیں ایک ایک مضمون سناتا غرض الحلال میں میرے دینی سیاسی اور عدبی افکار ہی میں نہیں رسمی مقاصد حیات میں بھی زبردست انخلاب پیدا کر دیا اسی وقت سے دل نے یہ دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ تعلیم کا نقو لائن سرکاری ملازمت نہیں بلکہ دین اور ملک و ملت کی پرخلوس خدمت ہے تاہم محض تعلیم ہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں بزرگوں پر ان اثار کے پیش نظر اس فیصلے کا کھلن کھلن اظہار اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک بزرگوں کی رضاوندی حاصل کر نہ کر لیتا دین سے مجھے بفضل اللہ خلقی طور پر محبت تھی لیکن ایسی ہی محبت جو روح یقین سے سراپا سراپا معنور نہ ہو اور انسان کے جذبات افکار اور عامال میں جاری و ساری نہ ہو جائے الحلال کے مطالعہ نے مجھ میں جو بے پناہ دینی شیفت کی پیدا کر دی اس کا رنگ بلکل دوسرا تھا اب میرے قلب و روح ہر معاملے میں بلند اور بلکل انوکھے ذاویہ انگاہی لگت سے سرچار ہو گئے اور مجھے پہلی مرتبہ میجاری عدوی ذوق سے بھی شنات آئی جاسن ہوئی الحلال ہی نے شیرگوئی کے جنون کا مضابع کر کے مجھے نصر لگاری کی طرف مائل کیا بزرگوں کا خیال تھا کہ میں بی اے پاس کر کے سرکاری ملادمت میں داخل ہو جاؤں گا اور جو زندگی ایلان سے گزر جائے گی لیکن میرا دل سرکاری ملادمت سے بیزار ہو چکا تھا اسی وقت سے میں نے ان علوم کی باقاعدہ نہیں بلکہ بالکل بے قاعدہ تحصیل شروع کی جو خدمت دین و ملت میں میرے رفیق و معاول بن سکتے تھے یہی میری اخبار نبیت سیہ صحیفہ نکاری کا پتس منظر ہے اسی پتس منظر نے مجھے دمیدار میں پہنچایا جس میں میری پہلی تحریر ایڈیٹورگل کی شکل میں شاہیا ہوئی تو آپ نے علیہ السلام سے متاثر ہو کر دمیدار میں قدم مکھا اور اس کو بھی اس کے مقابلے میں امپروف کرنے کوشش کی ہوگی میں پہلے پہل نوبر 1921 میں دمیدار میں شامل ہوا ہفتے لیڑھ ہفتے کے بعد سامان لانے کے غرض سے گھر پہنچا تو بعض موانے پیش آگیا اور مجھے رکھ جانا پڑا اس اسلامیں گھر سے ایک افتائیہ لکھ کر بھیج دیا پھر دمیدار کی زمانت ضبط ہو گئی اور نئی زمانت داخل ہونے تک اخبار بند رہا میرے سامنے سے جو رپاوٹے تھی وہ بھی دور ہو گئی اور میں فروری 1922 سے دمیدار میں آ گیا شروع میں اس وابستگی کا مقصد یہ تھا کہ اخبار لویسی کا تجربہ حاصل کر لوں اس زمانے میں مولانا زفرلی خامرہوم ان کے صاحب زادے مولانا اخترلی خامرہوم اور مولانا مولانا صادق برکون جو میری علمی و عمری زندگی کے عزیز تری رفیق بنے جکے بعد دیگرے بتردی پانچ سال تین سال اور ایک سال کے لیے قید ہو جو پہ تھے اور ضمیدار محضے کے روزانہ اخبار ہی نہیں رہا تھا بلکہ ایک اہم قومی و ملی قویبہ ایک اہم ملک و ملک کے خدمت کی خدمت کا ایسا ادارہ ادارہ کی حصیت اختیار کر جو تھا جسے دعوت حق و انصاب کے لیے قائم رکھنا بجائے خودے کا ہم قومی و ملی فریضہ بن گیا تھا اس وجہ سے میں نے ضمیدار سے مستقل وابستگی کا فیصلہ کر لیا افسوس کے چھ سال بعد مارچ سن نیسو ستائیس میں یکا یک غیر متوقع حالات پیش آ گئے اور میں بادر ادارہ خاص تھا یہ تغلق ختم کر دینے پر مجبور ہو گیا نومبر انیسو بائیس میں سال کے مرہوم قید کی متدکوری کر کے زمیدار میں باپس آ گئے اور اس وقت سے مرہوم کے ساتھ گہری برادرانہ لفاقت کا وہ دور شروع ہوا جو ان کی حیات اکرام آیا کہ آخری سانس تک برابر قائم اس دوار دہا فکر و نظر کی یقسانی عدبی ذوق اور افتاد طبع کی یقیتی کے باعث یہ رفاقت میری تدفی کی زندگی کا بیش بہا کرمایا ہے اس کا ذکر تفصیل سے کروں تو انٹرویو حدود سے تیاوت کر جائے گا اور داستان ختم نہ ہوگی جب کبھی ان کی یاد تازہ ہوتی ہے تو نظیری کا یہ شیر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے آزاد گاں بجائے رسیدندو ماہ ہماں زان رہرواں کے گردے پسے کارواں پرند یعنی آزاد منزل مقصود پر جا پہنچے اور ہم ان پس مادہ مسافروں میں سے ہیں جن کی حصے مقافلے کی اڑائی ہوئی گرد کے سوا کچھ نہیں ہوتا عدب کا ذوق آپ کو بچپن سے ہی تھا میرے عدبی ذوق کی اپدا شیر گوئی سے ہوئی اسے شیر گوئی نہیں تک بندی کہنا مناسب ہوگا تاہم اس سلسلے میں رفتہ رفتہ ادنو اور فارسی کے مشہور اصاد سک اکلام دیکھنے کا موقع بلا شیر گوئی میں میرے استاد مولانا حکیم محمد سلیم صاحب سلیم برعوم بستی غزاں نزد جالندر کے مشہور عالم اور طبیب تھے خدا جانیوں نے کیوں خیال آیا کہ فرمایا دیوان غالب پڑھو یہ انیس سو نو کی بات ہے جب میں چودہ پندرہ سال کا تھا انہوں نے خود بھی غالب کے دیوان کے چند سبق مجھے پڑھائے پھر تاقید فرما دی کہ اسے نہ چھوڑنا میں نے ان کی ارشاد پر عمل کیا کچھ عرصہ بعد ان کے اس ارشاد کی اہمیت مجھ پر آشکارہ ہو گئی عالی تعلیم کے لی لاہور آ گیا تو غالب کا فارسی کلیات بھی لے دیا اور اس کا متعلق کرتا رہا ایک ٹھے میں بیدل سے بھی بابستگی پیدا ہوئی چنانچہ بیدل کی بیشت کے بیشتر ایڈیشن اب بھی میرے پاس موجود ہیں ان میں قابل والا ایڈیشن بھی ہے جو چار دقیم جلدوں میں شائع ہوا ہے لیکن بیدل مرزا غالب کی الفات میں رگو پی میں نہ اتر سکا عرفی اور ندیری سے بھی اسی دور میں شناس آئی ہوئی لاہور میں اقبال کے کلام نے مجھ پر گہر آثر ڈالا ان کی بعض مشہور نظر میں میں نے خود ان کی زبانیں وارک سے سنی بہرحال طالب علمی کے زمانے میں غالب عرفی نظیری اور اقبال میری محبوب شائر تھے اور یہی شائر آج محبوب ہیں فہم مشہور کے ارتقال اس محبوبیت میں زیادہ اضافہ کیا آج اس محبوبیت کے بنیادی اسباب بھی ایک حد تک معلوم ہیں جن سے یقین میں استواری پیدا ہوئی نصر کی کتابوں میں سے مولان محمد سین آزاد برہوم مولان شبلی برہوم اور دوسرے مشہور مطنفین کی کتابیں بھی غورتے پڑی لیکن الحلال کا اسلوب اسلوب بیان سب پر غالب آ گیا اس سے ایک نقصان بھی ہوا جس کا ذکر ضروری ہے یعنی میں اردو اور فارسی نظم و ذسر میں زیادہ کتابیں بلی استیاب نہ پڑ سکا صرف جستہ جستہ ہی دیکھ سکا مستثنیات بہت کام ہیں مثلا سادی کا دیوان اور گلستان حافظ کا دیوان عالم گیر کے رقعات نعمت خانِ آلوی کی نصری تصانیف میر انیس کے مرسیے وغیرہ میں نے فارسی اور اردو کے بیشترہ صحابی علم و فضل کا ذکر نہیں کیا مثل رومی سنائی اتار اللہ کی رحمت ان پر ہو یا پھر دوسی نظامی خاجہ حالی وغیرہ بعض خالی حالی وغیرہ جنہیں پڑے بغیر کوئی فرد فارسی یا اردو سے شنات آئی کا مقیق نہیں بن سکتا یہاں صرف خاص افراد کا ذکر مطلوب ہے اقبار نبی سی کے لئے لاہور آ گیا تو حضرت اندامہ اقبار مرہوم کی بارگاہ حالی میں باریابی کا شرف آتن ہوا اور ان کے لطف و لوازش سے ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ دوسرے اوقات کے علاوہ شان کو قریبا روزانہ مرہوم کی خدمت گرامی میں حاضر ہوتا حسن اتفاق سے میرا مکان ان کے نشیمن حالی سے بہت قریب تھا صرف پانچ سات ملتے ان کے پاس پہنچ جاتا اور بعض اوقات گیارہ بجے تک ان کی خدمت میں حاضر رہتا کوئی ضروری حکم ہوتا تو وہ خود بھی علی بخش مرہوم کو بھیج کر بلا لیتے ان بابرکت صورتوں میں جو کچھ اپنی ناجیت استعداد کی پیش نظر حاصل ہوا اس کے بیان کے لیے الفات مسائدت نہیں کرتے بس یہ سمجھ لیجئے کہ مولا رعوم کے اس ارشاد کی یاد تعدہ ہو جاتی ہے کہ اہل حق کے پاس تھوڑا سا بھی وقت گزار لینا سو سال کی بے ریابندگی سے بہتر ہے میں نے دین عدب اور سیاست کا جو حقیر سا علمی سرمایہ جمع کیا تھا اس کی حیثیت ایک ہمجولے کیسی جس میں کسی بھی چیز نے کوئی معین وضو حیت اختیار نہیں کی تھی ان سب کے عوضہ حضرت اللہ مرہوم ہی کی شفیقہ نصوبتوں میں متعجن ہوئے میری زندگی سب سے بڑھ کر دو شخص شخصوں کے لطف ویضان کی منت پدیر ہے ایک حضرت اللہ مرہوم دوسرے مولان عبالقلام مرہوم مجھ آجز نے زندگی کے بہترین اٹھائی سال خدمت عامہ میں گزارے اگر اس طویل مدت میں مجھ سے کچھ پن آیا تو اس کے سواب کا سب سے بڑا حصہ انہی دو شخصیتوں کا ہے باقی جو کچھ ہے اسے مجھ پروب آیا کی کامت ناساز و بے اندام کا نزیجہ سمجھئے خاجہ حافظ ٹھیک فرما گئے ہیں ہرچہ حضرت کامت ناساز و بے اندام ماز ورنہ تشریفت و بربالائے کس کو تانیست فیض رسانی کے سلسلے میں اقبال کو تقدم حاصل ہے کیونکہ قرب مکانی کے باعث ان کی بارگاہ میں ہر وقت رسائی حاصل ہوتی رہی مولانا ابل قلام مرہوم سے اس فیمانے پر قرب مجسر ہی نہیں آسکتا تھا انقلاق کے عجرہ کے متعلق کچھ فرما اب آخر مارچ سن ستائیس میں اچانک اور بہارت مجبوری زمیدار سے علیہ کی ناوزیر ہو گئی سال کے مرہوم نے بھی میرے ہی لکھے ہوئے ستیفے پر دست کر دیئے تھے اگرچہ اس وقت کئی اہم قومی مسائل در پیش تھے جنہیں مولدک چھوڑ دینا گوارہ نہ تھا لیکن نیا اخبار جاری کرنے کے لیے ضرورت کے سرمایہ پاتھنا تھا اس لیے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ باقی زندگی تصریف و تعلیم میں گزاروں گا سال کے مرہوم کا بھی یہی ارادہ تھا لیکن سور اتفاق سے زمیدار کے عملے کا بہت بڑا حصہ کام چھوڑ کر ہمارے پاس پہنچ گیا اس لیے کہ ہمارے مصطافی ہونے کی اصل وجہ اس عملے ہی کے ایک حق بجانب مطالبے کی حمایت تھی ان لوگوں کو سمجھانا کارگر نہ ہوا تو میں نے سالک سے عرض کیا کہ آپ کیا کرنا چاہئے انہوں نے غور و فکر کے بعد ایک منصوبہ پیش کر دیا جس کے مطابق ہاتھ نے اپنے بعض نہائی عزیز دوستوں سے قرض حسنہ کے طور پر انداد طلب کی اللہ تعالیٰ کے اس عیسان کی صفحات حضاری کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ ان دوستوں نے ہماری توقعات سے بڑھ کر جیدہ گرم جوشی کے ساتھ انداد پیش کر دی ہم ستائیس مارس سننیس ستائیس کو زمیدار سے الگ ہوئے تھے اور چار اپریل سننیس ستائیس ستائیس کو انقلاب کا پہلا پرچا مندر ایام پر آ گیا جس کے پہلے صبح پر حضرت علامہ اقبال کی نظم انقلاب ہے انقلاب کی تھی اسی نظم کی بنا پر اخبار کا نام انقلاب رکھا گیا تھا یہ ایک قرامت بھی اس حقیقت کی روٹن شہادت تھی کہ ہمیں ابھی قدرت کو ہم آجزوں سے کچھ کام دینا منظور ہے ہمارے نظرین ملت کے لیے انتہائی سرگرمی اور جانفشانی سے کام کرنے کا یہ نحاج نازق دور تھا خدا بزرگ و برطر کے فضل یا لا جزال کا چکڑ ادا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ بائیس سال کی اس طویل مدت پر نظر بارگشت جب ڈالتا ہوں تو پورے حصوب سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی قلم سے نکلا اس کا دامن سوئے نیت یا نفسانیت کی آلائش کے ہر حد بے سیبر کوئی بات معلوم ہوتا ہے فکر و نظر کی اتفاقی لگزش کے بارے میں قسم نہیں کھائی جا سکتی لیکن سوچتا ہوں تو ایسی بھی کوئی چیز خیال میں نہیں آتی جو قلعش کا باعث ہو معصومیت کا ضعبہ بہرحال مخال ہے لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس وچی ترزمین میں ملت اسلامیہ کی برطری کے لیے جد و جہد کا آغاز انیس سو سولہ کے میسا کے لکھنو کی مخالفت سے کیا تھا جس میں پنجاب و بنگال کے مسلمانوں کی اکثری سے برباد نہیں تھی اور ملت ایک مستقل وطن کے درجے پر پکتے اگر یہ یاد کر دینا شاید نامناس بید محل نہ سمجھا جائے کہ ہم نے جس خواب کی تعبیر کے لیے زندگی کے بائیس سال جد و جہد میں گزارے وہ تعبیر بیسی نہ نکلی جیسی ہمارے پیش نظر تھی اس کے اسبات پر بیس کا یہ موقع نہیں مختلف اداروں کے لیے آپ نے مقالات بھی لکھے اور جی میں نے مسلسل ٹھائیس سال یعنی فربلی سن بائیس سے اکتوبر انیس سو انچاس تک ادارتی مقالات بھی لکھے اور بہت سے مدامین مقالات مستعار نام سے بھی چھاپے جل کی ضرورت محسوس کی لیکن ادارتی صفحہ پر اسے لیے گنجائش نہ نکلی لہذا انہیں دوسرے صفحات پر جگہ دی گئیں میں نے ایک مرتبہ سرسلی اندازہ کیا تھا کہ اگر یہ تمام چیزیں اکٹھی کر کے چھاپی جائیں تو متوسط درجہ کی اسی جلدیں تیار ہو جائیں گے یہ سب کچھ ملت کی برتری کے لیے ساگی اور جلد کے سلطلے میں لکھا گیا ملت کی برتری کے سوا کوئی آرگو اور کوئی غرد نہ تھی واللہ علامہ قولو شعید میرا وظیفہ دوبونہ تھا اول یہ کہ ملت کی سعادت اور برتری کے لیے جو کچھ ضروری ہے اسے افراد ملت کے دلوں اور ذہنوں میں اس طرح پیوست کر دوں گے وہ ان کی روح حیات کا لا جانفت جنب بن جائے دوم یہ کہ جن جن طبقوں یا گروہوں کو جزوی یا کلی اختلاف ہو ان کے اختلاف کا ایک ایک پہلو بے بنیاد ثابت کر دوں میں نے اپنے اندازے کے مطابق دونوں وظیفے پوری قوت سے انجام دیئے ان کی شہادت میرے مقالات و مضامین سے بل سکتی ہے میں گو بگو اور تضبضب کا کبھی یادی نہ ہوا جن مقاسد کی صحت و دروستی پر اللہ تعالی نے مجھے یقین کی دولت بخشی تھی انہیں پورے یقین کے ساتھ دوسروں تک پہنچاتا رہا آج فی ان پر میری پختگی اور سواری کا درجہ وہی ہے جو لکھتے وقت تھا میں نے مشکلات کے حجوم رفاقہ اور رفاقت کی کم آئیگی سے گھرا کر کبھی رائے نہیں بدلیں خدا کا شکر ہے کہ میری صحیفہ نگاری بے یقینی سے بلکل پاک رہی اگر اس آج زانہ گزارش کو بڑا بول تصور نہ فرمایا جائے تو میں ملت کی ہر اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے پورے بینان کے ساتھ آمادہ ہوں جو حد و صداقت کی جانچ کے لیے مقرر کر دی جائے اور میں اپنے ہر موقف کی حقیقی حیثیت واضح کر سکتا ہوں اس کے سبائے سے آجت انسان کیا کہہ سکتا ہے یہ بھی عرض کر دوں کہ میں نے اپنی کسی خدمت کے لیے کسی بھی شکل میں کوئی چیز آج تک کبھی آج تک وہ دن کی میرا مسئلہ کا میشہ یہ رہا کہ خدمت وہی ہے جس کے درجے کی عرضوں اللہ کی بارگاہ سے کی جائے یہ بھی فخر نہیں محض پہ دیسے نعمت ہے آپ کا بہت سا وقت مولانا زفر علی خان صاحب کشان گزرا تو ان کی شخصیت پر کچھ روشنی دا میں نے مولانا زفر علی خان مرہوم و مغبور کو پہلے پہلے اس وقت دیکھا تھا جب وہ زمیدار کو کرم آباد سے لاحور لائے تھے اور مختلف جلسوں میں تقریریں فرمایا کرتے تھے میں اسلامیہ کارڈج میں زیر تعلیم تھا اور زمیدار میرے سامنے افتوبر سنوی سو گیارہ میرے روزانہ ہوا جب میں زمیدار میں آ گیا تو مرہوم سے ملنے کے لیے گاہے گاہے ساہی وال جایا کرتا تھا جہاں کے جیل میں انہیں رکھا گیا تھا دسمبر انیس سو چوبیس میں وہ میادِ عصیری پوری کر کے رہا ہو گئے تو ان سے شبانہ روز سوبتے رہتی تھی اللہ نے انہیں بعض خاص کمالات سے نوازا تھا وہ ملت کی بردری اور اسلام کی ہمہ گی رشاد کے لیے اپنے پہلوں میں ایک مزرب و بیتاب دل رکھتی تھی میں نے جلوت و خلوت میں انہیں یقصان پایا ان کا علمی ذوق بہت سنجا ہوا تھا اور علوم کے ہر چوبے پر انہیں وسیع عبور حاصل تھا وہ وقتی نظمیں ارتجالن لکھتے تھے اور ان کی مستقل نظمیں عدب کا گرام حاصل مایا ہے انہیں اپنے وارد ماجد کی وفات پر جو مرسیہ کہا تھا وہ اس اعتبار سے بہت بلند پایا ہے کہ اس کا ہر شیر ایسا ہے جو سنتے ہی دل میں اُدھر جائے لیکن ایک ایک مصرہ بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جو ان کے وارد ماجد کے حقیقی اور واقعی یا اصحاب کا زیادہ زیادہ صحیح آئی نہ نہ ہو انگریزی سے اردو اور اردو سے انگریزی ترجمہ کرنے میں جو غیر معمولی قدرت انہیں حاصل تھی ہر جگہ نہیں مل سکتی اور ترجمہ ایسا کرتے تھے کہ پڑھنے والے کو کہیں بھی ایسا آسمہ ہونے پائے کہ ترجمہ پڑھ رہا ہے ان کی نصر نگاری کے مختلف طور ہیں میرے نزدیک ان کے اسلوبے نگارش کے بہترین مرتفع دکن ریویو میں مل سکتے ہیں قادر اور کلامی کا نمونے دیکھنا چاہیں تو روزنا میں اس تارہ صبح مدادہ فرمائیں ان کی نصر نگارش اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جس بات کو ملت کے لیے ضروری سمجھ لیتے تھے اس کے لیے سراپا دعوت بن جاتے تھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تقریروں مذاکروں وغیرہ میں وہی دعوت ان کی زبان پر جاری رہتی تھی عوام کی بیداری کے لیے جتنے وسیع وسیع پیمانے پر براہ راست کام مولانا زفرلی خان ورہوم نے کیا میرے اندازے کے مطابق کوئی دوسرا لیڈر شاید ہی کر سکا ہو وہ علمی اور سیاسی تحریرات کے اندازہ چناز تھے کسی تحریر پر خوش ہوتے تو جو کچھ جہد میں ہوتا محرر کے حوالے کر دیتے ابدائی دور میں وہ خوش پوش رہے ہوں گے لیکن ترک موادات میں بالکل سادہ لباس اختیار کر گیا تھا اور اس سادگی میں اضافہ ہی ہوتا گیا کمی کبھی نہ آئی وہ ہندوستان کے بہت بڑے لیڈر تھے آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں ان میں سے کچھ آپ کی جو مشہور تسانیف ہیں اپنی تسانیف کی صحیح تعداد مجھے یاد نہیں شاید ایک سو سے متجابض ہو ان میں بڑی کتابیں بھی ہیں متوسط بھی اور چھوٹی بھی تراجم بھی ہیں مستقل تسانیف میں سے سیدہ و تشہید اور ان کے مجاہدین کے حالات سوہ دو ہزار صفحات میں ہزار صفحات کی ہے ایک پندرہ سو صفحات کی ایک گیارہ سو صفحات کی باقی اس سے کم تر صفحات کی ہیں غالب میں نے انیس سو چھتیس میں مرتب کی تھی یہ پوری کتاب مرزا غالب کے اپنے بیانات پر مشتبل ہے البتہ بے شمار تصریحات میری ہیں جن سے غالب کے بیانات کی تعاید و توصیق ہوتی ہے پھر بیرزا کے اردو مقاطب کے ایک مجبوعہ مرتب کیا جس میں ہر بکتوب علیہ کے خطوب تاریخ وار کر دیئے اور ہر بکتوب علیہ کے سوانے لکھے نے یہ ضرورت کے مطابق ہواشی کا انتظام کیا اردو دیوان غالب کی محصل شرح لکھی جو گیارہ سو صفحات کی ہے دو کتابیں اس وقت بھی زیر طبع ہیں مکمل اور نام کمل مطمدوں کا بھی ایک زخیرہ موجود ہے ایک کتاب اب زیر طریق ہے جو میرے دور صحابت کے میرے دور صحابت کے ضروری بقائے اہم دستہ ویزوں کی سیاسی سرودشت اس میں آ جائے گی زمیدار اور اخلاب کے راوہ میں نے مختلف شخصیتوں پر جو کچھ لکھا وہ مختلف جندوں میں مرتب ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے میرے پاس اقابل ملک و ملک کی علمی سیاسی اور دینی مقاطب کا بہت بڑا مجبوع میکنوس ہے آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مولت اتا کرے تو اسے بھی مرتب کر دوں جس سے ہماری ہاں کی ہر تحریک کے بارے میں خاص معلومات مہیا ہو جائیں گی حضرت علامہ اقبال کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا میں نے بعض مذاکرات روز نامچے کی صورت میں لکھ لیئے تھے آرزو ہے کہ یہ بھی برتب ہو جائیں گے آپ کی تصانیف اس قدر ہیں اور آپ کا مطالعہ بھی بہت وسیع ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ذاتی کتب خانہ جو ہے وہ بھی کئی سو کتابوں کی صورت میں ہوگا کتابیں جمع کرنے کا مجھے داہی سے شوق تھا بمبئی پورنا حیدر آباد اور خدا جانے کہاں کہاں کے پرانے ذخیروں سے میں نے ضروری کتابیں نکالی اور انہیں محفوظ کرتا گیا ان میں سے ایک ذخیرہ میرے وطن میں رہ گیا جس کا داگ اب تک سینے میں تازہ ہے یہاں کے ذخیرے میں بیس ہزار سے زائد کتابیں ہوں گی اٹھارہ چھوٹی بڑی علماریاں ہیں جن میں ٹھوسا ٹھوس کتابیں بھری ہوئی ہیں بعض کتابیں صندوقوں میں بند ہیں پھر اخباروں اور رسالوں کا مجبوعہ ہے ذرکی ترقیب کی ابھی تک مولت نہیں مل سکی میرے مقام کی چیزیں مقام میں چیزیں رکھنے کی جو بھی جگہ ہے اس پر کتابوں کے سواہ آپ کو کچھ نظر نہ آئے گا بعض نبادر علماریوں کی بند راضوں میں محفوظ ہیں عربی فارسی انگریزی اور اردو میں سے تفسیر عدیث تاریخ اور عدب کی منتقب کتابیں میرے پاس ہیں بعض مسننفین کی زیادہ سے زیادہ تصانیف کا ذکر نہیں کیا جا سکتا مصل اباب ابن تینگیہ حافظ ابن قیم نواب صدیق حسن خان حافظ ابن حضم شاہ ولی اللہ محدث دیلوی شاہبد الرزیز محدث دیلوی مولانا ابن القلام آزاد ان سب پر اللہ کی رحمت ہے مولانا محمد علی جوہر مرہوم کے متعلق کچھ فرمائی ہے رئیس اللہ مولانا محمد علی مرہوم کے متعلق کچھ زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ ڈیڈری کے بہترین اوسار سے مزین تھے انگریزی کے بے مثل عدیب ارطو میں بھی صاف اور سلیس لکھتے تھے لیکن ان کی تحرینیں بہت طویل ہوتی تھی دراصل وہ ایک ایک نکتہ عوام کے ذہن نشین کر دینے کے کہاں رہتے تھے دونوں دبانوں کے بے مثل خطیب ایسار کے بیکر اور ایک خصوصیت ان میں ایسی تھی جو بہت کم ڈیڈروں میں دیکھی گئی یعنی وہ بڑے بہادر اور شیر دل تھے پھولوں کی بارش اور گھوڑیوں کی بوچھاڑ میں ان کے لئے کوئی فرق نہیں تھا جس سے معنی میں شریف حسین وادی حجاز اور سلطان ابن سود فرما روائے نجد کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی اور شریف حسین تخت سے دست بردار ہو پر قبرس چلا گیا تھا اس کا بیٹا شریف علی فرما روائے حجاز بن گیا تھا جبیت اقلافت کو شریف حسین اور شریف علی سے اقلاف تھا این اس دمانے میں شریف علی کے کسی کارندے نے ایک جالی تار گھیج دیا کہ جو نجدی فوج مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اس نے روزہ اتھر پر گولیاں چلائیں پورے ملک کی اسلامی آبادیوں میں کوہرام مچ گیا مولانا محمد علی مرہوم جمعہ کو شاہی مسجد دلی میں تقریر فرمایا کرتے تھے روزہ اتھر پر گولیاں چلنے کی خبر کے بعد مولانا محمد علی مرہوم نے بڑے اتمینان وہ شاہی مسجد میں جانے کیلئے تیاریاں کر رہے تھے کہ اطلاع ملی راستے میں جا بجا مسلمان داٹکیاں لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا کا سر توڑ دیں گے مولانا محمد علی مرہوم نے بڑے اتمینان سے تیاری کی حسب معبول چوبہ پہن کر پیدل چل پڑے راستے میں جو مسلمان ملتا بڑے اتمینان سے فرماتے چلو بھائی مسجد میں ہماری بات سنو چلانچہ مسجد میں پہنچے بہت بڑے مجمع میں نے ہاتھ دوردار تقریر کی اس میں بتایا کہ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق چھان بھی ان کرنی نہیں چاہیے کہ کسی فاسق نے تو چھوٹی خبر نہیں پھیلائی اگر اصل خبر درست ثابت ہوئی تو بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ لائی کے لیے نکلیں گے ایک ہی تقریر سے سب کو مطمئن کر دیا دوسرے روز اس خبر کے جالی ہونے کی اطلاع مل گئی وہ فرمایا کرتے تھے کہ لیڈر وہ نہیں جو پھولوں کے ہار پہنے لیڈر وہ ہے جو ہر حال میں صحیح رانمائی کرے اگرچہ اس سلسلے میں قوم کے ہاتھوں جوتوں کے ہار بھی پہننے پڑے لیکن اسے ہر حال میں قوم کو صحیح راستے پرکنا چاہیے یہ نہ ہو کہ خود قوم کے پیچھے غلط راستے پر چل پڑے علاوہ پریں بڑے مہمان آواز تھے کئی مرتبہ دیکھا کہ وہ خود کسی کے ہاں مضبوط تھے لیکن جو بھی باہر سے ملاقات کے لیے آ جاتا اسے اپنے ہاں کھانے کے لیے روک لیتے ایک مرتبہ میں اور صالق مرخوم لاہور آنے والی ٹرین کی روانگی سے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پہلے رخشتی ملاقات کے لیے گئے مولان نے کھانے کے لیے روک لیا عرض کیا کہ اول بہت کم ہے دوسرے کھانے کا انتظام سٹیشن پر ہے مگر نہ مانے وہ اور مولانا شعبت علی دونوں موجود تھے دستر خان بچھا آٹھ دس آدمی بیٹھ گئے جن میں ہم بھی تھے لیکن خود مولانا اور مولانا شعبت علی رکھ بیٹھ رہے کیونکہ انہیں سر رضا علی نے اپنے ہاں کھانے پر مضبو کر رکھا تھا حضرت اندامہ اقبال کی طرح مولانا محمد علی مرہوم میں بھی بحروبیت کے پیلو زیادہ تھے زیابی توسر قومی جد و جہد میں پیش آنے والی مشقتوں نے ان کی صحت تباہ کر ڈالی حاضر جواب بھی ان جیسے بہت کم تر دیکھے شیر بھی خوب کہتے تھے قوم ریڈ کے مقالوں میں غالب کے شیر انگریزی ترجمے کے ساتھ لکھنے کا سلسلہ انہی نے جاری کیا تاہم ان کے بعد یہ جاری نہ رہ سکا کیونکہ مولانا کی طرح مشرقیت و مغربیت کی جامعیت بہت کم اصحاب کے حصے میں آئی جب مولانا محمد علی مرہوم اور ان کے برادر اکبر چندوارے میں نظر بند تھے تو مولانا شاکت علی مرہوم کے لیے بعض وجود سے عزیزوں کے ساتھ ملاقات بند کر دی گئی تھی جس کا حق عموماً تمام نظر بندوں کو حرم ہی نے حاصل تھا مولانا صاحبان کی والدہ ی ماجدہ بی اممہ مرہومہ معنول کے مطابق ملاقات کے لیے گئیں تو مولانا محمد علی نے ملنے سے انکار کر دیا بی اممہ مرہومہ کو جو رکع دے جا وہ ایک ناظر اور گرام آیا دستہ بید ہے تحریر فرمایا میری جنت یا تو تلواروں کی چھاؤں میں ہے یا آپ کے قدموں پہ نیچے تاہم مجھے یہ قبول ہے کہ آپ کو دیکھ کے بغیر ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو جاؤں مگر یہ ہرگز قبول نہیں کہ میں آپ کے دیدار سے سعادت اندوس ہوا کروں اور شوکت کی آنکھیں اس نظارے کو ترسا کریں وہ ہر ہر نے مجھ سے کہیں زیادہ آپ کی محبت اور اس کے انعام کا مستق مقصر سی تحریر ہے مگر اس کے ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ اس کا ایک لفظ اپنے موقع اور محل پر مولا لحمد نے گرہوم کے جذبات افکار عزائم اور عامال غرض پوری سیرت کا بہترین تردیمان ہے اقبال نے ان کی بفات پر کہا تھا خاکے کد سورہ باغوشت منہ درگ ریپ سوے گردوں رفت زہراہے کے پیغمبر گزشت مینہ گنجد جزبہاں خاکے کے پاکت رنگو بوست بندہ ایک ہو از طبیزِ اسمتو احور گزشت جلوہ ایو تابد باقی بچشمِ آسیہاست گردیا نورِ نگاہِ خاور از خاور گزشت وہ قدس شریف کے ایک حجرے میں آسودہِ خواب ہیں جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا اس لیے اقبال اقبال نے اسے رنگو بوست پاک قرار دیا تھا آج و مقدس مقام بیغیار کے ساتھ اتنیہ